سنے توڑ گیا دعوت سے تمہاری طرح مانگنی نہیں ہوئی بھی تھی کیا بات ہے بھائی بڑا ڈر ہے آنے والی اتنا منٹر ہو تمہاری بیوی ابھی آئی نہیں ہے کہ میرے آنے پہ تمہیں جوابتیں ہونا پڑے کہتے ہیں نا کہ مومنہ میری قزن بھی تو ہے اگر تم خود پر قابو پا کر واپس آوگی تو میں تمہیں اسے ملانے ہوں ہسپیل لے کر جاؤں لیکن آپ کیا فائدہ دیکھو تم اسے ملو گی اسے دیکھو گی اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ کے کہ وہ خوش رہے اور جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور تمہیں بھلا دے سہد اٹھو نایا بھائی اٹھو بیٹا اٹھو بھائی اٹھو بری جان نایا بھائی تم اسے اٹھاؤں گے شاہد تمہاری آواز سے اٹھ جائے سہد 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 آنکے کھولو سہد پیز آنکے کھولو سہد نایا آپ تمہا گئی موسے پتا تم سرور آگی چلو نکا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہم ہم یہی اسپتحال میں کسی مولوی کو بھلا کر نکا کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کسی مولوی کو بھلا کر بھی کسی مولوی کو بھلا کرد کسی مولوی کو بھلا کرتا ہوں ٹھیک ہے مولوی، چلو ٹھیک ہے ہے پیٹھا سپالو ہے چھوڑا چھوڑا چلیسی کافت دکٹر کو بلاو کاری پیٹھا پیٹھا سیکو میرا بچے کو کیا ہو رہے کافت 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 مند ایسی میں شفت کرنا ایسی میں شفت کرنا صاحب صاحب کیوں نہیں کہتی کہ دورت دیکھیں نیت خراب ہو گئی تمہوں نے جو ہمارے ساتھ سنوک کیا نا وہ تمہیں لازمی آئے گا میرے بیٹے کے خوییاں چھینکے کچھ تمہاری بہن بھی نہیں دیکھیں موسیقی آپ پیز رونہ بند کریں میں نے بھی آپ کا میکپ ٹھیک کیا ہے کب لیے نہیں مرسیڈیز ابھی ابھی کیسی لگی مبارک ہو؟ شادی کب کی تم نے شادی؟ آہ بھئی گریب لڑکی تب ہی امیر ہوتی اب اس کی شادی ہو جاتی ہے ہو سکتا تمہارے بہنوینے رات و رات تمہاری کسی امیر بھولے سے شادی کرتی ہو کتنی مشکل سے پہلی دفعہ زندگی میں انہوں نے میرے میکے کے ماملے میں کچھ دلچسپی دکھائی ہے تمہارے اس روئیے کی وجہ سے میں انہیں ناراض نہیں کر سکتی جب تک میں زندہ ہوں تم صرف میری روک تھا کہ اس کے آوات کو آدھا میں ہی کر سکتا میرے پروردگار میرے پروردگار تم میرے بچے کو زندگی دے دے میرے مولا تم ہی مرس دیتے ہیں تم ہی سچے پا دیتے ہیں پروردگار میری عوضہ اس میں اتنا میں میرے پروردگار میرے گناہوں کو محب کندے مابود میرے بچے کو ناکی زندگی دے دے اگر میرے بچے کی زندگی نہیں بھی تو میری زندگی کی قاتل میرے مابود میرے بچے کو دوسری زندگی دے دے پروردگار موسیقор موسیقھ میرے بچے کو دوسری زندگی دے میرے بچے کو دوسری سنت دے دے تو یرچے پکاتی رہتر زبا اور کوئی مابود دوازن میں برغیر مابود دوازن میں میرے پر مردگاہ میرے مجھے کھوٹی دکی مجھے اور آزماش مجھے ندار مابود مجھے میرے پکی کشن دکی 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 مجھے کشن دکی 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 موسیقی موسیقی آپ کو داؤ تلاہر بستی احمد باوز حکم ہے 32 اوپے آٹھنے آپ کے نگاہ میں قبول ہے موسیقی آپ کو داؤ تلاہر بستی احمد باوز حکم ہے 32 اوپے آٹھنے آپ کے نگاہ میں قبول ہے موسیقی موسیقی کبول 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 موسیقی 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 داؤت بن رفیق احمد آپ کا نگاہ نایاب بنت رحمت علی باوز حکم ہے 32 اوپے پچاسے آپ کو قبول ہے موسیقی 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 تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جوڑی 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 موسیقی 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 بہن اگر آپ بنا نہ مانیں تو رخصتی تھوڑی جلدی کر لیں اصل میں بات یہ ہے کہ علماس کے چچہ زاد بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے بڑا افسوس ہوا موسیقی 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 ان کی بچپن سے ہی منگنی ہو گئی تھی پھر جھگڑا ہوا اور رشتہ ختم پر آج تمہاری جگہ مومنہ ہوتی کیا تھا نا مومنہ کہ اگر ممہ عبداللہ کی شادی والی بات کو اگنور کر دیتی تو آج نایاب کی جگہ تم بیٹھی ہوتی چونگے سو ہو گیا یہ بات ہے اب ڈسکس کرنے کا کیا پائے تھا اوف اوف گصہ کیوں ہوتی ہو فہد کون سایاں بیٹھے جو سن لے گا ہم تو آپ اس میں بات کر رہے ہیں اچھا بس کرو چلتے ہیں داؤد آنے والاوں کا اسے کتنا بڑا خوصلہ ہے تمہارا یار ایسے تم ایسے ہی جلدی کر رہی ہو داؤد تو آج آنے والا نہیں ہے تو تم بیٹھی رہو ہوں میں جا رہی ہوں اچھے رکو میں بھی آتی ہوں سرسلی توڑ گیا دلہن مبارک ہو قسم آئی ٹھنک ہم مبارک بادوں کا تبادلہ کر چکی ہیں اب ان دلہن کے پاس نہیں جاؤ گے جاؤ گا ضرور جاؤ گا آخر کار مجھے بھی تمہاری تیناب نے لائف پارٹنے کے ساتھ سنسیر ہون ہے ہاں بھول گئی تھی بھول گئی تھی کہ تمہیں اپنا لائف پارٹنر پانے کی مجھ سے بھی جاتا چلتی ہے تم شاید بھول لے کہ ممی پہلے تم نے کی تھی تو تمہیں مجھے ہرانا تھا اس لئے فٹا فٹ شادی کر لیا اس سے کیا فرک بڑتا ہے فرک بڑھ سکتا تھا اگر تم تھوڑا سا انتظار کرتے کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر مامی نے تمہاری جلدی شادی نہ کی ہوتھی تمہیں گیلہ چھوڑا ہوتا تو شاید شاید نے اس ملنی سے نجات حاصل کر لیتی ہے میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے اپنی زندگی میں کسی اور منٹ کو جگہ دینا لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تم فہد کے ساتھ سنسیر ہوں بول اس میں تمہیں نہیں خود کو سنا رہی تھی سنسیر ہونے میں محبت ہونے میں بہت فرک ہوتے ادا ہوں تمہیں نظر نہیں آیا کہ تمام زیادتیوں کے باوجود تمام رکاوٹوں کے باوجود میں تمہارے ہرکٹ چکڑ لگاتی رہی تمہیں نظر نہیں آیا کہ تمہاری پسند کے روپ میں تمہارے سامنے کیوں گھومتی رہی تمہارے کامرے میں تمہاری بیوینے کے میرا میرا دم گھٹرہ ہے کسی اور کو میری جکہ کیسے دے سکتا ہوں کاش کاش کہ تم نے شادی نہ کیا ہوتی کاش کہ ہمارا قصہ تھنڈا ہو جاتا ہے یہ منگلی میں توڑ دیتی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا مامی نے تمہاری شادی کر کے اچھا نہیں کیا تم نے تو شادی کر لی تمہاری زندگی تو ٹھیک ہو گئی لیکن میں میں اپنی زندگی میں کسی اور کو تمہارے جکہ کیسے دوں بتاؤ مجھے میرے اس سے کی محبتی میرے اس سے کی خوشیاتی ساری جو اوپر بیٹی بٹوڑنے آئی ہے وہ سارے قاب جو تم نے مجھے دکھایا تو اس کی تعبیر وہ دیکھنے آئی اوپر صرف اس لیے کہ وہ تمہاری ماں کی پسند ہے صرف اس لیے کہ وہ تمہاری ماں کی رشتہ دار ہے موسیقی آپ کو اندازہ نہیں ہے مما کہ آج موم میں کی دل پر کیا گزری ہے سارا وقت اپنے آنسو روپتی رہی ہے پتہ نہیں دعوت اپنے کمرے میں گیا بھی ہے کے نہیں چلا جائے گا ممی اب اس کے پاس نایاب کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے ویسی بھی مومنہ اسے احساس دلا چکی ہے کہ اس کو دعوت کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم مومنہ کو اس کی ادھوری محبت کا احساس دلا چکے ہیں نایاب کو دعوت کی پہلی محبت کا بھی پتہ چل چکا ہے اور وہ سہم گئی ہے تو اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پس اب تمہاری اچھی سی جگہ پر شادی ہو جائے پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں رہی گی ابھی اور اسی وقت اس تڑکی کو میرے کمرے سے نکالیں آپ کسے وہی جس کو گھنٹی بنا کے آپ نے میرے گلے میں باندھی ہے دم گھٹ رہا ہے میرا یہ سوچ کر بھی کہ میرے کمرے بھی کوئی اور لڑکی موجود ہے سب برداشت نہیں ہو رہا آپ آپ اس کو میرے کمرے سے بھی نکالیں کیوں اس کا کیا قصور ہے تو میرا کیا قصور ہے جو میں یہ سب کچھ برداشت کرو ٹھیک ہے پھر جا کر خود ہی اس سے کہہ دو میں تو نہیں کہوں گی ٹھیک ہے 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 لڑکی بند کرو رونا دھونا شاپ کیا بکواس نگا رکھی ہے اٹھا یہاں سے اٹھو اور میرے کمر سے باہر دفاؤ جاؤ تم نے سونا نہیں میرے تم سے کہا میرے کمر سے باہر دکھنا گئر آٹ گئر آٹ گئر آٹ میرے گئر آٹ میرے گئر آٹ میرے شکر نہیں دکھانا بھی لیکن موسیقی کیا بنایا؟ کچھ نہیں وہ کمڑے سے نکال لیا تو اس پر رونے کی کیا بات ہے؟ ارے اتنا بڑا گھر ہے اتنے کمرے ہیں کوئی علماس کی طرح دو کمروں کا مکان تھوڑے ہیں جو تم گھبرا آگئی کسی بھی کمرے میں جا کے سو جاتی آو میں دکھاتی ہوں تمہیں تمہارا کمرہ اوہ چک تو کرو دیکھو میں نے تمہاری بہن کو دعوت کے مزاج کے بارے میں بتا دیا تھا مرد ذات ہے نا ابھی کھاؤ بھرا نہیں ہے بھر جائے گا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا تمہیں دعوت کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہوگی ارے شوہر کہیں نہیں جاتے گھوم پھر کر واپس بیوی کے پاس ہی آتے ہیں تاو کو بہت شدید محپت تھی مومنہ سے میرا سالیہ بیٹا میری وجہ سے اپنے محپت کو گربان کر دیا اسے اب تم نے سمبھالنا ہے اسے اس کی دل جو ہی کرنا ہے اچھا چلو کپڑے بدلو موہات دھو اور تھندے کمرے میں آرام سے مزے سے سوچاؤ تمہارے کپڑے تو دعوت کے کمرے میں ہوں گے نا کوئی بات نہیں میں دیبا کیا ہاتھ پشت باتی ہوں آو آو نا آو تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں موسیقا آب 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 ہenting ہ دی موسیقی 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 اب جب تک اس کا غصہ نہیں اترتا تمہیں کو کامپرمائز کرنا پڑے گا مرد ہے نا مرد کا دل چہرے کے عدل بدل کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتا لیکن کوئی بات نہیں وقت لگے گا ٹھیک ہو جائے گا اور پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے آرام سے رہو یہاں نہ بہنوئی کا ڈر نہ بہن کی ساس کی بگ بگ جھگ جھگ مزے کرو انجوئے کرو کس کا سوگ منا رہی ہونا ہے آپ جی اپنے منگیتر کی موت کا غم میرے بیٹے کے غصے کی آر میں مت مناؤ اٹھو موہا دھو تیار ہو بنو سبرو شاید کچھ مہمان آ جائے یہ گھر اب تمہارا ہے تمہیں یہی رہنا ہے اس کی عزت اس کا بھرم قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے جہیز کے کپڑے مت پہننا بری کا جوڑا بھیجباریں ہوں وہ ہی پہن کے تیار ہوں مامی جلدی کریں وہ لوگ کب سے انتظار کر رہے ہیں جانتی ہو لیکن میں چاہتی ہو کہ انہیں اور زیادہ تکلیف ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ میں نہیں چاہتی کہ علماس مجھ سے اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کرے لیکن ہم نے کون سے زیادتی کی ہے کی ہے نا زیادتی تمہارے بھائی نے پہلی ہی رات دولن کو کمرے سے نکال دیا صحر ہے وہ اپنی بہن کو بتائے گی اور صحر ہے وہ مجھ سے شکایت کرے گی لیکن میں خود کو اتنا لیے دیئے میں رکھنا چاہتی ہوں لیکن کے علماس کی جورت دی نہ ہو مجھ سے بات کرنے کی سلسلے توڑ گیا توڑ گیا پیارا تمہیں بتایا ہم نے سوچا کہ ہم لوگ شادی کے دوسرے دین ہی ہنیون پر چلے جائیں گے دور بہت دور جہاں صرف تم اور میں تم بولتی رہنا اور میں سنتا رہوں اور تمہیں دیکھتا رہوں گا بلک جب کائے بگے کچھ دے کے لیے تو میں لگے گا کہ کہیں میں سکتے میں تلیں آگے اور ہم جائیں گے کہاں دور بہت دور اسمانوں میں جہاں صرف تم ہو اور میں دور بہت دور بہت دی سید کھا چلے گیا تو مجھ سے دور اکیل ہی چلے گئے اسے بہت مہت زیادی مہت زیادی مہت زیادی مہت زیادی میں مہت دور میرے گم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں آپ کے بہن اور بہنوی آئیں چھ اور کیا حالیں آپ کے گیتیاں پر ٹھیک شادی کی تھکن اتر گئے تھکن کیسی شادی ہے کوئی مزدوری تھوڑی کی ہے بلکل دعوت نظر نہیں آرہا آفیس کے ہے آج آفیس کے ہے کام کرے گا تو پیسے کمائے گا محنت کیے بغیر تو کروڑ پتی نہیں بن جاتا انسان اپنے چچا کیاں سے ہو آئی چی نہیں وہ ہائے کیوں علماز آپا وہ ہمت ہی نہیں ہوئی ہاں یہ بات تو ہے بچے کی موت کے ذمہ دار بھی تو تم لوگ ہو نا لیکن یہ سب کچھ تو ہم نے آپ کی خاطر کیا کسی کی بھی خاطر کیا ہو لیکن ذمہ دار تو آپ ہی لوگ ہے نا موسیقی 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 میں تم سے کہا تھا آپ جب میں رہی شادی ہو میں تمہیں زیور اپنے ہاتھوں سے کر آئے دیکھو کچھ خوبصورت لگ رہی ہے تا موسیقی